سب سے بڑا راج اتر پردیس ہے سماجبادی پارٹی بڑی پارٹی ہے کس طرح کی چوبیس کی تیاریاں ہیں جس طرح سے ویدان سوا چناؤ گے نتیجوں کے بعد چوبیس کی بہت بڑی تیاری ہے اتر پردیس سے ہی بی جے پی آئی تھی چودہ میں آئے تھے چوبیس میں چلے جائیں گے اور سوال ویسی کے ویسے ہیں آپ یہاں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں سماجبادی پارٹی کے کارکیم میں ہم لوگ شامل ہونے آئے ہیں آس پاس سب کسان رہتے ہیں جو ہم لوگ آپ لوگ بیٹھے دکھ رہے ہیں سب کسان ہیں بی جے پی والے بتائیں کہ آئے دوگنی ہو گئی کیا دھان خریدا گیا یہیں پاس میں سو اکڑ میں لگ بگ منڈی بن رہی تھی جتنا سماجبادیوں نے بنائی اتنی بنی اس کے بعد منڈی نہیں بنی سنائے یہاں پر زمین چننت کی جاری ہے نوٹفیکیشن ہو رہا ہے کہ کوئی انڈسٹریل ہب بنے گا ارے بی جے پی والو کب جھوٹ بولنا بند کرو گے آپ نے کہا کہ بندیل کھن میں میزائل بنیں گے ٹینک بنیں گے بم بنیں گے ابھی تک بندیل کھن میں ستلی بم نہیں بنا پائی بی جے پی کے لوگ تو ڈیفینس ایکسپو کے نام پہ ایم اوئیو کیے ابھی مکہنتی جی کہہ رہے تھے حالانکہ مکہنتی جی کا ایک ڈائلوگ بہت لوگ پر یہ ہے چھالیس میں چھپن لیکن اس کے بابجید بھی وہ کہہ رہے تھے کہ چالیس لاکھ کروڑ کا ایم اوئیو ہوا ہے آگر کہا زمین پر کتنا پہنچا ہے اور اگر زمین پر پہنچا ہے تو کتنے لوگوں کو نوکری اور کتنے لوگوں کو روزگار ملائے اس ایم اوئیو کے مادلے سے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ایم اوئیو جنہوں نے کیے تھے انہیں عدیقاری ڈھونڈ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ایس ٹی ایف ڈھونڈے کیونکہ وہ ملنے والے نہیں ہیں ایم اوئیو تو کر لیا انہوں نے لیکن وہ بھاگ گئے ہیں اب چھوڑ کے چلیں گے دیوپتی آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے تو جو پردیس سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ چادس لاکھ کروڑ کے ایم اوئیو ہوئے ہیں انویسٹمنٹ آئے گا آخر کار انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہا اور پھر انویسٹمنٹ اٹابا میں کیوں آئے گا ہمیں تو اٹابا دیکھنا ہے مان لیجئے اگر آپ ہم سب لوگ اٹابا مینپوری کے اسپاس کے لوگ ہیں بتائیے اگر کوئی انویسٹمنٹ یہاں پر آیا ہو اور پھر سرکار کیا کہتی ہے ہم ون ٹریلین ڈالر ایکانومی بنائیں گے جس سرکار کی ارت ویوستہ چوپٹ ہو ساٹھ سے لے کر کے ستر پرسنٹ پیسہ نہ خرچ کر پا رہے ہوں گڑے نہ بھر پا رہے ہوں گریب کو اسپطال میں علاج نہ دے پا رہے ہوں وہ کیا ون ٹریلین ڈالر ایکانومی بنائیں گے ون ٹریلین ڈالر ایکانومی کے لیے آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ ستر پرسنٹ پیسے نہیں خرچ کر پا رہے تاکہ ون ٹریلین ڈالر ایکانومی کیسے بنے گی اور پھر نوکری بتا رہے ہیں ہم نے نوکری دے دی کہاں نوکری دے دی کہہ رہے ہیں گھرگر نل ارے انہیں دیکھنا چاہیے جب نل لگانے جاؤ گے تو گھرگر بروزگار بیٹھا ہے وہ بروزگار آپ سے روزگار مانگے گا گھرگر نل تو ٹھیک ہے لیکن گھرگر بروزگار بھی بیٹھے ہیں ان گھرگر بیٹھے ہوئے بروزگاروں کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے اور ہم اور آپ سب اٹایوہ کے لوگ ہیں لائن صفاہ کی دردستہ پر بھی کچھ بولیے جانور ایک کے بعد ایک مر رہا ہے شیر مر گیا یہ مر گیا انٹی لاؤس مر گیا ڈیر مر گیا کتنے ماریں گے یہ لوگ جانور